اسلام علیکم ویڈز میں ہوں زاہر تنولی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لا انڈ دا لائر لا انڈ دا لائر میں آج بھی ایک بہت ہی اہم قانونی ایشو کو ہم ڈسکس کریں گے ڈس آنر آف چیک چیک کا باؤنس ہونا کب جرم بنتا ہے اور اگر یہ جرم ہے تو اس کی سزا کتنی ہے اور کس قانون کے تحت سزا ہے اور موجودہ وقت میں اس کی سزا کتنی ہے اور جو نیا قانون آ رہا ہے اس میں ڈس آنر آف چیک کی سزا کتنی ہے اور کون سی کوٹ سنے گی اس ٹرائل کو یہ ہے آج کا موضوع لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کا یہ سسلہ ہم نے لیکل آویرنس کی غرص سے بحیثیت شہری پاکستان کے شروع کیا ہے تو آپ بھی اس کام میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر کے اور بیل آئیکن پریس کر کے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنائیں قانونی ایشوز پر اور آپ تک پہنچا سکیں اور ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچے ویورز اگر آپ کو کسی بندے نے کچھ رکم دینی ہے جو آپ سے اس نے لی ہوئی تھی کرس یا کسی اور مالی ذمہ داری کے بدلے میں کسی بندے نے آپ کو کچھ رکم دینی ہے لیکن وہ بندہ آپ کو بجائے رکم دینے کے کوئی چیک دیتا ہے اور چیک دیتے وقت اس بندے کے علم میں یہ بات ہے کہ جو چیک دینے جا رہا ہے وہ چیک بینک میں پیش کرنے پر اس کے اکاؤنٹ میں کیش نہیں ہو سکتا یعنی چیک میں درشدہ وہ مطلوبہ رکم نہیں مل سکتی آپ کو یہ بات اس بندے کے ذہن میں تھی اس وقت اس نے جو چیک دیا بدنیتی سے آپ کو دیا تو ایسی صورت میں وہ چیک جب آپ ان کیش کروانے کی کوشش کریں گے اس بندے کے اکاؤنٹ میں رکم نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ چیک ٹس آنر ہو گیا تو یہ جرم ہے اب اس بندے نے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس ملزم نے اور اس کے اس ایکٹ کی وجہ سے آپ اس بندے کے حلاف قانونی کاروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں آپ سیول ریمیڈی بھی اویل کر سکتے ہیں سیول دعویٰ بھی دائر کر سکتے ہیں لیکن اس کے حوالے سے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ موضوع طویل ہو جائے گا تو آپ اس کے حلاف ایف آئی آر جو کٹائیں گے موجودہ جو فور ایٹی نائن ایف پی پی سی کے مطابق اس بندے کو تین سال تک کی سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے اس جرم کی پاداش میں جو اس سے سرزد ہوا لیکن دوستو اب اس قانون میں ترمیم آ رہی ہے نیشنل اسمبلی سے بل پاس ہو چکا ہے اور سینٹ سے پاس ہونا باقی ہے اب سیکشن فور ایٹی نائن ایف کو اس نئے آنے والے قانون میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے اماؤنٹ کے حساب سے اس کی کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں فور ایٹی نائن ایف اے بی سی اینڈ ڈی اب جو نیا قانون آ رہا ہے اس قانون کے تحت اگر کوئی بندہ جس کا چیک ڈس آنر ہوا اور اس چیک کی مالیت اور بدنیتی سے دیا ہوا چیک یعنی جان بوجھ کر ایسا چیک دیا گیا جو کیش نہیں ہو سکتا تو وہ چیک اگر اس کی رقم ایک میلین سے کم ہے تو ایسے چیک کی سزا ڈس آنر ہونے پہ تین سال ہے اور جرمانہ بھی ہوگا اس بندے پہ جس نے بدنیتی سے اس ملزم پہ جس نے چیک دیا تھا جرمانہ اس رقم کے ڈبل کا ہوگا جتنی رقم چیک میں لکھی گئی تھی یا لکھی ہوئی ہے اور اس کیس کا ٹرائل چلے گا میجسٹریٹ کی کوٹ میں سیکشن فور ایٹی نائن ایف بھی نئے آنے والے قانون کے مطابق کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ جس نے چیک دیا اس چیک کی اماؤنٹ ایک میلین سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں وہ چیک ڈس آنر ہوا ڈیو ٹو انسفیشنٹ فنڈز اور وہ چیک دینے والا پابند تھا اس رقم کو دینے کا تو ایسی صورت میں اس بندے کو سزا جو ملے گی سیکشن فور ایٹی نائن ایف کلاس بی کے مطابق یا سب سیکشن بی کے مطابق وہ ہے پانچ سال اور اس پر جرمانہ بھی لگے گا جو کم نہیں ہوگا اس رقم سے جو کہ چیک میں لیکھی گئی ہے تیسری اور یہ جو ٹرائل ہوگا یہ میجسٹریٹ کی عدالت میں نہیں ہوگا بلکہ کوٹ آف سیشن اس کو سنے گی سیشن کوٹ کا ٹرائل ہوگا یہ اگر تین لاکھ اماؤنٹ جو ہے وہ ایک میلین سے کم تھی اور سزا تین سال تو پھر میجسٹریٹ کی عدالت سنے گی لیکن چونکہ یہ سزا بڑھ گئی یہ پانچ سال سزا ہے سیکشن فور ایٹی نائن ایف بی کے مطابق اب یہ ٹرائل سیشن کوٹ میں ہوگا سیکشن فور ایٹی نائن ایف سی کہتی ہے اگر کسی بندے نے چیک دیا اور اس کی رقم پانچ میلین سے زیادہ تھی پہلی صورت میں ایک میلین سے کم دوسری صورت میں ایک میلین سے زیادہ اور پانچ میلین سے کم اور تیسری سیکشن فور ایٹی نائن ایف سی کے تحت اس کی رقم چیک کی پانچ میلین سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں اگر چیک ٹسانر ہوتا ہے بدنیتی سے دیا گیا تو پھر سزا سات سال ہوگی اس ملزم کی اور یہ ٹرائل بھی سیشن کوٹ میں چلے گا سیکشن فور ایٹی نائن ایف ڈی ہے اگر کوئی بندہ بدنیتی سے ایسا چیک دے جو ڈس آنر ہو جائے اور اس چیک میں دی گئی رقم دس میلین یا دس میلین سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں اس بندے کو سزا دس سال تک ملے گی اور اس پہ جرمانہ بھی ہوگا جو چیک میں لکھی گئی رقم کے ڈبل سے کم نہیں ہو سکتا اور اس کیس کا ٹرائل بھی سیشن کوٹ میں سنا جائے گا یہ جو پہلی سیکشن فور ایٹی نائن ایف کی سب سیکشن اے میں جو سزا دی گئی ہے وہ بھی نون ایپ بیلیبل ہے اور اوپر دی گئی سزائیں بی سی ڈی ای بی سی ڈی میں بھی تقریبا جو بھی سزائیں دی گئی ہیں یہ ساری نون بیلیبل ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن ٹرس کریں تھنکس اللہ